اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے تو جی ویورز دیکھ رہے ہیں بے رنگ ڈراما اور وہ بھی تصویر کہانی میں بہت ہی پیارا سوپر روپر ہم ٹی وی بے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس اپیسوڈ میں جی بہت نیا کچھ ہونے والا ہے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ افان جو ہے وہ اینی سے نراز ہو کے آیا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے تو اینی اس کے پیچھے آکے اس سے معافی مانگتی ہے تو افان کہتا ہے کہ اس شرط پر معاف کروں گا کہ تم مکمل میری زندگی میں آؤ تو اینی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے سوچتے ہیں اس کے بارے میں ابھی وہ واپس میں پاتنکاری رہی ہوتے ہیں تو اوپر سے شہریار اور اس کی ممہ فہرہ بیگم آ جاتی ہیں اور وہ ان کو دیکھ لیتی ہیں وہ غصے میں باہر نکن لگتی ہے تو شہریار کہتا ہے کہ ممہ پہلے ہی فری کا مسئلہ چاہ رہا ہے ابھی نہیں کچھ نہ کہنا تو آرام سے بات کرتے ہیں فہرہ بیگم باہر نکل کے افان کو کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی ملازمین دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے تم لوگوں کو رمانس کرنے کے یہی جگہ ملی ہے تمہارا روم نہیں ہے چلو اپنے روم میں ادھر فری آکے دردانہ خالہ سے کہتی ہے کہ مجھے قید کیوں کی ہو کیا سمجھتی ہیں ممی اپنے آپ کو مجھے اپنی بوہوں کے برابر سمجھتی ہے میں اس گھر کی بیٹی ہوں فہرہ بیگم کی بیٹی ہوں اس لئے مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنے مرضے سے زندگی جی ہوں اوپر سے فہرہ بیگم آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی مرضی کرنے کے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا زندگی کی اونچ نیچ ہے تو فری قصے میں چلی جاتی ہے فہرہ بیگم کہتی ہے دیکھتی ہوں میں یہ کیسے اپنی من مانی کرتی ہے فری جا کے تو فہد کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ممی نے مجھے قید کی ہوئے وہ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ لالچی ہیں اور میری دولت کے پیچھے آپ لوگ میرے رشترے کی آئے ہیں فہد کہتا ہے کتنی ظالم ہے تمہاری ماں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے نا فری کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نہ مانی تو پھر میں اپنی مرضی کروں گی اور دیکھتے ہیں مجھے کون روکتا ہے ادھر آئیمان نئے مشن کے ساتھ شہریار کے ساتھ پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنی ٹیسٹ کرو وہ کہتا ہے کہ کیا بکواس ہے تو کہتی ہے کہ ظاہر ہے پہلے ایمن کیوں اولاد نہیں ہوئی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دونوں بیویں تمہارے بان جائیں اپنا علاج کرو تو شہریار کو اس سے میں باہر چلا جاتا ہے ادھر فہرہ بگم صبح اوفیس نہیں جاری ہوتی تو افان پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ممی آپ آفیس نہیں جاری تو وہ کہتا ہے کہ جب تک فریق کو عقل نہیں آ جاتی میں آفیس نہیں جاؤں گا پھر افان بہت زیادہ سمجھاتا ہے کہتا ہے کہ مممہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں آپ اس کی مرضی کر دینا وہ خوش رہے گی اپنی زندگی میں تو فہرہ بگم مان جاتی ہے وہ کال کرتی ہیں فہرہ کی مممہ کو کرات کو آئیں جس پر فری بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنی مممہ کو خوشی سے گلے لگاتی ہے اور کہتا ہے مممہ آپ اگر مان گئی ہیں تو پلیز خوش بھی ہو جائے نا تو اس کی مممہ کہتی ہے یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا نا تمہیں کہ میں کیوں کہتی ہوں ایسے ادھر دردانہ آتی ہے آئیمہ کے پاس آئیمہ کہتی ہے کہ مممہ چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہمیں نے ٹائم لی ہے تو دردانہ کہتی نہیں آئی تو مہمانہ نے والے ہیں اور باجی نے مجھے کچن دیکھنے کو کہا ہے اور بہت زیادہ کام ہے آئیمہ کہتی ہے آپ ہی کریں وہ کام میں تو نہیں کروں گی میں تو جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس تو دردانہ کہتی ہے تم پاگل ہو گئی ہو گھر میں اتنے کام ہے وہ کہتی ہے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ کام دیکھیں ادھر شام کو گیسٹ آتی ہیں سارے انگینجمنٹ کرنے کے لیے تو سارے ریڈیو کے بیٹھے ہوتی ہیں تو فاہد کی ممہ کہتی ہے کہ کیوں نہ خوشی کی جائے اجازت ہے تو میں انگوٹھی پناوں اپنے بیٹی کو تو وہ کہتی ہے کہ جی ضرور وہ فاہد کو انگوٹھی دیتی ہے وہ چھوٹی سی ایک انگوٹھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر فاہرہ بیگم کا موڈ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے یہ تو فری کو بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی رنگ لے کے آئے ہیں لیکن وہ پھر بھی خوشی خوشی رنگ پنا لیتی ہے پھر وہ فاہد کو بھی رنگ پناتی ہے اور فاہرہ بیگم کا موڈہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ اس سے نہیں ہوتی ہیں تو سارے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اینی چلو مٹھائی کھلاؤ تو آئیما کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہتی کہ ہر بات پر اینی اینی کیا جا رہی ہیں پتہ نہیں کیا اس نے گھوڑ کے پلایا ہوگا ہے اب دیکھیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے ساتھ رہیے گا